ہیلو ایوریون سواکت ہے آپ کا اپنے چانل میں جس کا نام ہے کرکٹ 11 ماسٹر تو ابھی ہم بات کرنے والے کمر فیلڈ اور وی ایف بی کے بیچ میں ہونے والے آج کے ای سی ایس ٹیٹن کے تیسرے اور چوتھے مقابلے کی اب ایک چیز اگر آپ دیکھو بھی ہے دونوں ہی ٹیمز ای سی ایس ٹیٹن کھیل چکی ہیں پہلے بھی دونوں ہی ٹیمز ای سی ایس ای این کر چکی ہیں پہلے ایسا نہیں ہے کہ دونوں ہی ٹیمز میں سے کوئی بھی نئی ٹیم ہے دونوں ہی ٹیمز پرانی ہیں ای سی ایس کے ڈیب بھی دونوں ہی ٹیمز کر چکی ہیں ابھی یہاں پر ہم پوری پوری ڈیٹیل ڈسکس کر لیں گے اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گرام پر دیکھنے کو مل جائے گا ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہیں سے آپ کو ٹیلی گرام پر جڑنا ہے تیسوہ چوبیسوہ مقابلہ ہے کومر فیلڈ اور وی ایف بی کے بیچ میں ہونے والا ہے کیل کرگیٹ گاؤنڈ کیل میں آپ کو میچ لائف دیکھنے کو ملے گا ساڑھے چار بجے اور ساڑھے چھ بجے آپ دونوں میچز لائف دیکھ سکتے ہو فین کوڈ پر آپ اس میچ کو لائف دیکھ سکتے ہو اب اگر آپ دیکھو کومر فیلڈ کی اگر ہم بات کریں تو سب سے بڑیا کنٹینڈر ہیں یہ مقابلہ اور یہ سیریز جیتنے کے لئے کیونکہ ای سی ایس جو ہوا تھا پچھلی بار کومر فیلڈ کا وہ بھی یہ جیتے تھے اور اس کے ای سی این جو ایک اور تھا ہین اوور ہٹ آؤٹ جو ہوا تھا وہ بھی آپ یہی والی ٹیم جیتی تھی یہاں پر تو دیکھ کر چلنا کہ یہ ٹیم دو ٹورنمنٹ پہلے ہی جو چکی ہے ٹیٹن کے اور ان کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اور انہیں پتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اب اگر آپ بی ایف بی کی بات کروگے تو بھی یہ بی ایف بی کی پرفورمنس اگر آپ دیکھو پچھلے مقابلے پچھلے سال جو تھا وہ فیفت پوزیشن پر رہی تھی بی ایف بی کی ٹیم اتنی زیادہ بڑی ہے پرفورمنس وی ایف بی کی رہی نہیں تھی اور انہیں وہ پورا کا پورا سیم سکوائیڈ اتا رہا ہے ایک آدھے مطلب دو تین چینجز ہیں اس سے زیادہ چینجز ہیں نہیں ان کے ٹیم میں اس کے بعد اگر آپ دیکھو گے پچھلے پورٹ کے اگر ہم بات کریں جو پچھلے مچ یہاں پر کھیلا گیا ہے اس کی اگر آپ بات کرو تو وہاں پر اتنے زیادہ رنز بنے نہیں ہیں بنی نہیں رہے 85 کے قریب رنز بن رہے ہیں ، ای bil terror میری اتنی بن رہے ہیں پیچھے مقابل میں بھی 81 ہی رن بنے ہیں چار وگی ٹیم نے گوائی ہے سامنے والی ٹیمنا اس کے بعد اگر آپ کنا فیلڈ کی بات کرو گے اس لکہ آپ کے پاس ہے اس شہزاد آپ کے پاس ہے فین آپ کے پاس ہے احمد آپ کے پاس ہے محمد اللہ محمد سمیاللہ آپ کے پاس ہے سناکیبیل آپ کے پاس ہے شویب آپ کے پاس اس کے اسرار خان آپ کے پاس ہے seule اچوم جلتی اور ابھی سونی اب اگر آپ کومی فیلڈ کی یہاں پر سٹیٹس کی بات کرو گے سب سے پہلے آپ کو عجتہ دتا دیکھنے کو ملے گا رائٹھن بیٹس میں رائٹھن فاس بولر پچھلے سال یہ کھیلا نہیں تھا اور اس سال اسے انکلوڈ کیا گیا تی ٹوینٹی میں اگر آپ دیکھو چھے میچز میں رنس سولہ ہائیہ سکور ساتھ کا ہے سٹیکٹ سکشنین اسد احمد خان رائٹھن بیٹس من رائٹھن میڈم فاس بولر ایک میچ میں رنس زیرو اس کے بعد دلرات سنگ آپ کے باس ہے ر رائٹھن فاس بولر آٹھ میں چیز میں رنس اگر آپ دیکھو تو یہاں پر نائنٹی سیون ہائیہ سکور 37 کا ایوریج بارہ کیا ہے سٹیکٹ ون سکسٹی ون اوور بیس اور وکیٹ چودہ اس کے نور والی کے سٹیٹس نہیں ملے ہیں بات ابھی سونی کی اگر آپ بات کرو گے رائٹھن بیٹس من رائٹھن میڈم فاس بولر چھے میچز میں ٹی ٹوینٹی میں رنس ہائیہ سکور پندرہ کا ہے اوور چودہ وکیٹ آٹ چار وکیٹ آل ایک بار اس کے بعد اگر آپ دیکھو حضرت س ساہید آپ کے پاس ہے ٹی ٹوینٹی میں چھے میچز میں رنس نو ہائیہ سکور پانچ ایوریج نو سٹیک ریٹ ایک سو بارہ اوور تیرہ وکیٹ چار عمران خان رائٹھن بیٹس من رائٹہ میڈم فاس بولر ٹی ٹوینٹی میں چار میچز میں رنس فارٹی ٹو ہائیہ سکور اٹھارہ ایوریج ساڑھے تین سو اوور دس اور وکیٹ دو اس کے جسرار خان پانچ میچز میں رن سولہ ہائیہ سکور آٹھ سٹیک ریٹ اگر آپ دیکھو سو چوکے جڑ ہائیہ سکور پانچ اگر آپ دیکھو ایک سو نو یہ پچھلے سال ٹیٹن کھیلے ہیں جن کے اوپر میں نے جن کے آگے کچھ نے لکھا ہوا نا جیسے اسرار خان ہو گیا یہ بھی یہ ٹیٹن کھیلا ہوا ہے یہاں پر پرتیپ آپ کے پاس ہو گئی ہے ٹیٹن کھیلا ہوا ہے آشی شرما ٹیٹن کھیلا تھا پچھلے سال آٹھ میچز میں ایک سو نورن ہائیہ سکور تیتیس کا ایوریج اٹھارہ سٹیک ریٹ ایک سو سترہ چوکے جڑے وہ ساتھ اوور ساتھ وکیٹ دو اس کے بعد اگر آپ دیکھو چندنان آپ کے پاس ہے او ڈی ڈی مطلب یہاں پر جو اس کے او ڈی ڈی ہوئے تھے اس کے او ڈی ڈی کے سٹیٹس ملے ہیں مجھے اور یہ بھی اس سال کے نہیں ہے د ساتھ میچز میں رنس ٹو تھٹی ایٹ کرے تھے اس میں ایک ہی مقابلے میں ایک سو اسی رن کر دیئے تھا اور اس کے بعد زیادہ مقابلوں میں زیادہ کچھ کرا نہیں سٹیک ریٹ نبے سو جو کرے ہیں وہ ایک بار چوکے جڑے ہیں وہ تیس چکے جڑے ہیں وہ نو اوور چاوالیس وکیٹ ساتھ دلوار خان لیفت ہنڈ بیٹس من لیفتہ میڈیم فاس بولر آپ کے لیے ڈی ٹوینٹی میں تین میچز میں رنس چالیس ہیئے سکار بائیس ایفریس تھیرہ سٹیکڑ ایک سو ساتھ اوور دس وکیٹ پانچ فین آپ کے باس ہے 5 مچز میں رنس ٹوار ہیئے سکار ٹوار ہیئے سکار ٹو plot کیا بائیس کی ایفریس کیا ہے ٹھیکٹ ٹو سکسٹی فور اوہ تیس ایک بار گر رکھا چوکے سات بار جڑ رکھے ہیں چھکے اگر آپ دیکھو ایک اوہر دو پوائنٹ پانچ وکیٹ تین تین وکیٹ آل ایک بار اس کے حد محمد شویب ازم خان آپ کے پاس ہیں سات میچ پچھلے سال ٹی ٹن میں کھیلے تھے اس میں ون ایٹی ایٹ رن کرے تھے ہائی ایسکور سکسٹی ایٹ کا تھا ایوریس تھٹی ون کی تھی ٹھیکٹ اگر دیکھا ون سانٹی سیون چوکے جڑے تھے وہ سولہ چھکے جڑے تھے وہ سترہ ڈک پر مل زیرو پر ایک بار آؤٹ ہوا تھا اوہر چھے اور وکیٹ دو اس کے بعد یہاں پر موسیدک احمد آپ کے باس ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ پلیئر پانچ مائچ میں رنس دو سو بائیس ایسکور اگر آپ دیکھو گئے اسی ایوریس جو ہے سیونٹی فور کی ہے سٹیکٹ ون ٹونٹی ون ٹو فورٹی نائن سوری پچاس تین پر کرا چوکے انیس چھکے اٹھارہ اوہر نو وکیٹ پانچ تین وکیٹ ہول ایک بار اس کے سفیولہ ایمزدائی آپ کے باس ایک میچ میں رن ایک اوہر ایک پوائنٹ ایک وکیٹ ایک اس کے بعد شاکیب نبی خیل آپ کے باس ہے میچ ایک اوہر دو اور وکیٹ ایک اس کے بعد اگر آپ دیکھو وکیٹر مویو آپ کے باس اگر آپ وکیٹر مویو کی اگر ہم بات کریں تو رائٹن بیٹس من رائٹن فاسٹ بولر بولنگ اس نے بہت زیادہ بڑیا گریہ بیٹنگ بھی اس کی بہت زیادہ بڑیا رہی ہے بٹ وہ ڈی ڈی میں رہی ہے ٹی ٹونٹی میں نے دیکھا دو مقابلے کھیلے ہیں اس نے اس میں وہاں پر تیس رن کریں اور دو وکیٹ چٹکائی ہیں تو دیکھ کر چلنا اگر آپ یہ پلیئر کھیلتا ہے تو اس کو رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے پھر اس کے بعد ملیت ہیرات آپ کے بات کریں رائٹن بیٹس من رائٹن موسین بولر ٹی ٹونٹی میں آٹھ میچز اگر آپ دیکھو گے تو بھی ہرن جو کر رکھے ہیں وہ ون سیویٹی ٹو ہائی ایسکور فیفٹی ون کا ایوریج اٹھا ہیس ٹاکر ایک سو اٹھارہ پچاس ایک بار کر رہا ہے چوکے ساتھ چکے ٹین اوور چھے وکیٹ ایک اس کے بعد سجاد صداق آپ کے باس ہے چھے میچ میں رن اٹھا ہیس ہائی ایسکور اگر آپ دیکھو پندرہ ایوریج نو کی ہے سٹیکٹ ون ٹنٹی سیون چوکہ ایک جڑھا چھکے دو جڑے ہیں ڈک پر ملدہ زیرو پر ایک بار آؤٹ ہوا ہے پھر اس کے سلیمان گککڑ آپ کے باس ہے چھے میچ میں رنس فیفٹی ون ہائی ایسکور ٹونٹی تو ایوریج بارہ سٹیکٹ ون تھٹی سیون چوکے جڑے ہیں وہ ساتھ چھکے جڑے ہیں وہ دو شہید زائد آپ کے باس ہے رائٹن بیٹس من رائٹن فاس بولر ٹی ٹونٹی میں تین میچز میں رنز اگر آپ دیکھو بارہ ہائی ایسکور گیارہ کا ہے سٹیکٹ ہے ہاں پر سو کی ہے یہ پورے سٹیٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کمر فیلڈ کے اب اگر ہم وی ایف بی کی بات کریں تو بھی یہ روہیٹ کول آپ کے باس ہے اس کے بعد شیورائے جان آپ کے باس ہے اس کے سندیب وسیسٹ آپ کے باس ہے اس کے بعد وکرم اکرم علی آپ کے باس ہے کی بھولا آپ کے باس ہے سنی رائے آپ کے باس ہے یوگیش ساجی کمار پائی آپ کے باس ہے اس کے بعد ستیش کمار اس کے آج جتے اندر آپ کے باس ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھو تو مہیش باڑے اور یہاں پر خسبود دیش پانڈے سارے کے سارے پچھلے سال کھیلے ہیں آپ سب سے پہلے کارتک بولا چار میچے میں رن چار ہائی اور سٹیکٹ چاوالیس پچھلے سال صرف اور صرف یہ ہی رائے اس کا سکور پھر اس کا عادت شاہ ٹی ٹونٹی ہے نیا پلے رائے 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 ٹھن اگر آپ دیکھو چھا سٹیکٹ چوکے جڑے ہیں وہ ایک اوبر ساتھ بکٹ تین اس کے بعد مہیش باڑے آپ کے باس ہے چھے مہیش میں رنس گیارہ ہائی اسکور ساتھ کا ہے ایوریس ٹین کی ہے سٹیکٹ اگر آپ دیکھو ایٹی فور چوکہ جڑا وہ ایک ڈیک پر ملا زیرو پر دو بار آؤٹ ہے اوبر ساتھ بکٹ تین ڈاما چندرن ریڈی آپ کے باس ہیں تین اوبر ساتھ بکٹ تین وکٹ ایک اس کے بعد ساتیش کمار موتھیا آپ کے باس ہے چھے مہیش میں رنز اگر آپ دیکھو چھہ سٹھائی سکور بائیس ایوریس تیرہ سٹیکٹ ایک سو تیرا چوکے جڑے ہیں وہ نو چھککا جڑا وہ ایک ڈیک اوبر آٹھ وکٹ ایک اس کے بعد سنی رائے آپ کے باس ہے تی ٹینٹی میں تین مہیش میں رنس اٹھائیس ہائی سکور اگر آپ دیکھو چھابیس ایوریس نو کیا آؤور چار وکٹ ایک اس کے سجی کمار پائی آپ کے پاس ہے تین میچ میں رنز ایک آور تین پوائنٹ تین وکیٹ ایک اس کے روحیت کول دو میچ میں رنز دس سٹائکرٹ اکتر چکے جڑے ہیں وہ ایک اس کے سندیب بسیس چھ میچ میں رنز نائیٹی ٹو ہائیہ سکور تھٹی تھری ایوری اگر آپ دیکھو گے تو بھئی ہے ٹوینٹی تھری سٹائکرٹ ون ٹوینٹی سیونٹ زیرو عملتی پلس سکور ایک بار کر رہا ہے چو کے ساتھ جڑے ہیں اس کے بعد چھکا جڑا وہی ہے وہ چار جڑے ہیں ڈک پر ایک بار آؤٹ ہو ہے شیورا ہے جان آپ کے پاس ہے چھ میچ میں رنز اکیس ہائیہ سکور ساتھ ایوریس ساتھ سٹائکرٹ اگر آپ دیکھو گے تو بھئی ہے سکسٹی سیونٹ چو کا ایک جڑا ہے چھکا ایک جڑا ہے اس کے بعد آہ ویدان شیٹی ہے آپ کے پاس ہے لیفٹ ان بیٹس من رائٹا میڈیم فاس بولر چار میچ میں ساتھ اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر ایک بڑیا پک آپ کے پاس رہنے والے پلیئر سب کے سب کھیل چکے ہیں ٹی ٹین تو انہیں پتہ ابھی ہے کیا کہاں کرنا ہے کیا کہاں نہیں کرنا ہے ایس واسس ٹے علی دونوں پلیئر بڑیاں ہیں آرام سے ٹرائی کر سکتے ہو ڈی سنگ کا ایک آپشن رہے گا اور ایف سردار گنی کی سیلیکشن بہت زیادہ گم ہے یہ پلیئر آپ کو بالنگ کروا کر دے کر جا سکتا ہے یہ آپ کو بیٹنگ بھی بہت زیادہ بڑیا کر کر دے کر جا سکتا تو ایک ایمپورٹنٹ پک کے بھولا کو ہم ٹرائی نہیں کریں گے اپنی سمال لیگ میں اس کے سی پوش پالا آپ کے پاس ہے پوش پالا is a good pick اس کے بعد ایم احمد آپ کے پاس ہے ڈی خان آپ کے پاس ہے اس رائے آپ کے پاس ہے ایم سمی اللہ آپ کے پاس ہے پر اس میں مین پلیئر جو ہے اس کمار آپ کے پاس ہے جس کی سیلیکشن بہت زیادہ کم ہے وائی سجی کمار کو بھی اگر آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے یہ بھی آپ کے لئے سمال گرین لیگ اور گرین لیگ فیوریول پک بننے والا ہے اس کے بعد آئی خان آپ کے پاس ہے جے سنگ اس کے عدے سونی ایم بڑے ایم بڑے کی پرفارمنس ٹھک تھک رہی ہے کوئی دکت نہیں ہے پھر اس کے دیش پانڈے آپ کے پاس ہے کے دیش پانڈے کو آپ آرام سے ٹرائی کر سکتے ہو نیچے آگے تو نیچے ایک پی دتا کا مجھے آپشن بڑیا لگتا ہے اور تو کوئی آپشن آپ کے پاس بڑیا ہے نہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر ٹیم ڈسکس کر لیتے ہیں پہلی ٹیم کے اگر آپ بات کرو ہم احمد ایزا کیپٹن وائس کیپٹنسی یہاں پر ایس واسسٹ کے بھولا اس کے عدے ایس ککڑ اس کے ڈی سنگ ڈی خان اے عزم اس کے عدے ایس کمار اے سونی ایم بڑے اس کے بڑے یہاں پر کیے دیش پانڈے پوری کی پوری ٹیم یا آپ کے لئے سمال لگ سمال گینڈ لگ فیوریول ٹیم اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گرام پر دیکھنے کو مل جائے گا دوسری ٹیم کے اگر ہم بات کریں کیپٹنسیو دے رکھیا وہ دے رکھیا ہے سازم خان وائس کیپٹنسی ایس کمار اس کے عدے سردار گانی کے بھولا اس کے عدے سوسسٹ اس ککڑ اس کے بعد ایم احمد ایس نبی خیل اس کے عدائی خان ایم بڑے اور یہاں پر جے سنگ پوری کی پوری ٹیم ویڈیوز اور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر